ریپ کے آروپی نرائن سائن کو گیارہ دسمبر تک پولیس ایراست میں بھیجا گیا ہے سورت پولیس اب نرائن سائن کو ان سب ہی آشترم میں جانچ کے لیے لے کر جائے گی جہاں اس نے وارداتوں کو انجام دیا اس کے ساتھ ہی پولیس ان لوگوں سے بھی پوچھتاچ کرے گی جنہوں نے نرائن سائن کی مدد کی تھی ریپ کے آروپ میں فسن نرائن سائن کو چودہ دن کے پولیس ریمانٹ پر پھیجا گیا ہے سورت سیشن کورٹ نے پولیس کو نرائن سائن اور اس کے سہیوگی حنمان کے گیارہ دسمبر تک ریمانٹ دے دی ہے جبکہ نرائن کے ڈرائیور رمیش کو کورٹ نے سات دسمبر تک کیلئے پولیس حراست میں پیج دیا ہے پولیس کی طرف سے تینوں آئیکیوز کے لیے چودہ دن کی پولیس کا سٹڈی ریمانٹ کی مانگ کی گئی تھی ڈیٹیل میں بحث ہوئی اور اس کے بعد اپنا آرڈر جاری کیا اور اس کے مطابق نرائن سائن اور ہنمان کو گیارہ تاریخ کو دوپیر ساڑھے تین بجے تک پولیس کا سٹڈی ریمانٹ میں بھیجا گیا ہے ہماری جو بات میں سے ہم نے جو نامدہ کوٹ کے سامنے یہ بات جتائی کہ انیسٹیگیشن ایجنسی کی جو کامگیری ہے وہ ایویڈنس کلیک کرنے کا ایویڈنس کرییشن کرنے کا کام نہیں ہے اور آروپی کی قبولات کے لیے ان کی کسٹڈی دینے کی بھی آؤسکتن نہیں ہے قائدہ میں بھی ایسی کوئی جگوائی نہیں ہے اور ہماری طرف سے پورے پوری جو بھی باتیں نامدہ کوٹ کے سامنے رکھی گئی ہے اور ہر ایک پہلو پہ نامدہ کوٹ کو کنونس کرنے کی ہم نے پورے پوری ہماری کوسز کیا ہے گرفت میں آنے کے بعد اب صورت پولیس نارائن سائی کی ہر کالی کرتود کا چٹھا کھولنا چاہتی ہے اس لئے پولیس نارائن کو دیش کے الگ الگ آشرموں میں لے جائے گی پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ نارائن سائی نے لڑکی کے ساتھ جو بلادکار کیا ہے اس کی گھٹنا دیش کے الگ الگ آشرم میں ہوئی ہے پولیس وہاں لے جا کر کے اس معاملے کی جانچ کرنا چاہتی ہے نارائن سائی کی ریماند کے لیے کئی وجہ گنائی پولیس نے کوٹ سے کہا پولیس سے بھاگتے وقت نارائن سائی الگ الگ جگو پر چھپا تھا پولیس کو ان سب ہی ٹھیکانوں کی جانچ کرنی ہے ریپ کے آروپ لگنے کے بعد پوری انٹھاون دنوں تک نارائن سائی پولیس کو چکمہ دیتا رہا اس دوران کس کس نے سائی کی مدد کی ان سے پوچھتاچ کی جانی ہے گرفتاری کے وقت نارائن سائی کے پاس 20 سیم کارٹ برامد ہوئے ہیں نارائن سائی کے پاس یہ سیم کارٹ کہاں سے آئے کیا سیم کارٹ لینے کے لیے صحیح پیپرز کا استعمال کیا گیا یہ جاننا ضروری ہے ایف آئی آر کے بعد گواہوں اور جانچ آدھیکاری کو دھمکی دی گئی تھی اس کی جانچ کے لیے بھی نارائن سے پوچھتاچ ہونی ہے ریپ کی معاملے میں ایف آئی آر میں نارائن سائی کا نام آیا ہے اس لیے پہلے نارائن کا میڈیکل کیا جانا ہے صورت کی پیڑت کے علاوہ کیا کسی اور کا بھی نارائن نے سوشن کیا ہے اس کی جانچ کی جانی ہے پولیس نے کورٹ میں انہی جیسی کل 20 دلی لے دی جس کے آدھار پر نارائن سائی کی 14 دن کے ریمان ملی ہے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں پولیس کہ نارائن سائی جب بھاگ رہا تھا پولیس سے تو وہ کہاں کہاں چھپا کیا کس کس نے اس کی مدد کی اس کے پاس سے قریب 20 سم کارڈ برامد ہوئے ہیں وہ 20 سم کارڈ کس نے اسے دیے کہاں سے وہ لائے کس نے اس کی مدد کی اس کے علاوہ نارائن سائی نے انٹرنیٹ کا یوز کیا اس کے علاوہ جانچ کے دوران جو ڈی سی پی ہیں اس جانچ کی ان کو دھمکی دینے کی جو بات سامنے آئی تھی اس میں نارائن سائی کا کوئی رول ہے یا نہیں یہ پولیس جاننا چاہتے ہو سورت پولیس اب نارائن کو نارکو اور برین میپنگ کرانے کی تیاری میں ہے نارائن سائی بھلے ہی اب تک پولیس سے بچ کر بھاگتا رہا ہو لیکن اب اس کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ریمانٹ کے دوران پولیس اسے کنفرنٹ کرے گی ان ویٹنسز کے سٹیٹمنٹ سے پی ڈی تا کے سٹیٹمنٹ سے جس میں اس کے خلاف کئی پکتہ ثبوت پولیس کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ پولیس نے کئی سارے اس کی زمینوں اور اس کے ٹرانزیکشنز ریلیٹڈ برامت کر کے رکھے ہیں جس کے آدھار پہ نارائن سائی پہ کئی اور معاملے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یدی نارائن سائی جانچ میں پرویدارہ کوپریٹ نہیں کرتا ہے تو پولیس اس کے خلاف سینٹیفک ایویڈنسز اکھٹے کرنے کے لیے اس کا نارکو ٹیسٹ اور برین میپنگ بھی کروا سکتی ہے